السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں واقعہ بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کرنے کا لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جب اللہ کی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا محبت کرنے لگا یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا اس وقت ایک بدترین کہت آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ کھانا تھا اور نہ ہی پانی لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور دور دور سے لوگ آتے اور مصر سے اناج خرید کر اپنے گاؤں واپس تھیلے جاتے ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو واپس مصر لانے کا ارادہ کر لیا اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ میرا کرتہ میرے بابا کی آنکھوں پر رکھنا تو پھر اللہ ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گا اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کر آؤ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی آپ پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے ان کے بیٹوں نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جب رئیل علیہ السلام نازل ہو کر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی حضرت یعقوب دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیسی عزت بخشی ہے اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کر زارو قطار رونے لگے چالیس سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا تھا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آگ کے قدموں میں رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا بس یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر عباد کروایا یوں ہی وقت گزر ہی رہا تھا کہ تقریباً چوبیس سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے اور وسیعت فرمائی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں دفن کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا اور مصر آ کے اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے مصر کا ہر بچہ اور بھوڑا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا جب آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے تو مصر میں لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے اس بات پر غور و فکر کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگے مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا آپ کی یہ وسیعت تھی کہ میں نے جبریل امین سے سنا ہے کہ انقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر لے گا تو یوسف علیہ السلام نے دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچھ کرنے سے پہلے یہ وسیعت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کر میرے بابا اور میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں دفن کر دے وقت گزرتا رہا دور بدلتا رہا یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے بلاخر آپ کے پاس جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت کو پورا کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا کہ کون ہے جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے ایک بوڑی اٹھ کر کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ گئی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ پہنچے اور اللہ کے نبی حضرت جعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً چار سو سال حضرت یوسف علیہ السلام کے رہلت کے بعد انہی کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور سلام ہو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ